گروتاکرشن ترنگے کیا ہے آئنسٹائن کے ساتھ ہارن جنرل ایٹریوٹیو اور تھیوری کے انصار انترکش اور سمیں دونوں ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں دونوں ایک دوسرے سے گتھے ہوئے ہیں جنہیں ہم ایک ساتھ کال انترال اسپیس ٹائم کہتے ہیں اسے سمجھنے کے لئے کئی ادارن ہیں لیکن سب سے سرل ایک چادر ہے جسے چار آیام ہیں جو کی انترکش کے تین آیام لمبائی چوڑائی اور گہرائی چار آیام کے روپ میں سمیں ہے دھیان دیکھی یا کہ وہ سمجھنے کے لئے ہے واسطوکتہ اس سے تھوڑی بھن ہوتی ہے ہم سمانے تر گروتاکرشن بل کو ایک آکرشت کرنے والا یا کھچنے والا بل مانتے ہیں لیکن آئنسٹائن کے انصار گروتاکرشن کال انترال کو موڑ دیتا ہے اسے وکرد کر دیتا ہے اور اس پرابہ کو ہم ایک آکرشن بل کے روپ میں دیکھتے ہیں اس اتیادھیق درویمان والا پنڈ کال انترال کو اس طرح سے موڑ دیتا ہے کہ اس موڑے ہوئے کال انترال سے گزرتے ہوئے انے پنڈ کی گتی توریت ہو جاتی ہے جیسے کسی تنی ہوئی چادر کے مدھے ایک بھاری گیند رکھ دینے پر وہ چادر میں ایک جھول اتبن کر دیتی ہے اس کے پسچات اسی چادر پر کچھ کنچے ڈالنے پر وہ اس جھول کی وجہ سے گتی پرابت کرتے ہیں جنرل ریٹیویٹی آف تھیوری کہ گنیت کے انوسائی ادھے کسی بھاری پنڈ کی گتی میں تورن آتا ہے تو وہ انترکش میں ہچ کولے لہرے اتبن کرے گا جو اس پنڈ سے دوری گتی کرے گی یہ لہرے کال انترال میں اتبن ترنگی ہوتی ہے ان ترنگوں کی گتی کے ساتھ کال انترال اسپیس ٹائم میں سنکوچن اور وستار اتبن ہوتا ہے اس گھٹنا کو سمجھنے کے لیے آپ کسی سانت جل میں پتھر ڈالنے سے جل کی سانت سطح کو موڑ رہی لہروں کی جیسے مان سکتے ہیں گروتو آکرشن ترنگوں کو اتبن کرنے کی کئی طریقے جتنا ادھیک بھاری اور دھنا بند ہوگا وہ اتنی ادھیک ارجاوان ترنگ اتبن کرے گا پیتوی سوریہ سے گروتو آکرشن سے توریت ہو کر ایک ورس میں سوریہ کی پرکیمہ کرتی ہے لیکن یا گتی بہت دھیمی ہے اتبن پیتوی کا درویمان اتنا کم ہے کہ اس سے اتبن گروتو آکرشن ترنگ کو پکڑ بانا لگ اسمبھو ہی ہے لیکن یدی اس کے پاس دو اتیادھیک درویمان والے پینڈ ادھارن کے لیے نیوٹرون تارے جو کی مہا کائتاروں کے اتیادھیک انتو والے اور سیس کے اندرک ہوتے ہیں اپنی گتی ایسی گروتو آکرشن ترنگ اتبن کر سکتے ہیں جنہیں ہم پکڑ سکتے ہیں آپ ہمارے ویڈیو کو سسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے ویڈیو کو ایسے ہی نئے نئے ویڈیو بنا سکیں آپ کے لئے موسیقا موسیقا